لاہور کلندر اور قومی کرکٹ ٹیم کے فاس پالر حارس روز سے ملنے ہائی پرفارمس سینٹر لاہور پہنچے لاہور کلندر کے سی او رانہ عاطف اور کوچ آقاب جعوید کے امرہ استقبال کیا ایک وقت تھا کہ آپ دو سو پچاس روپے یومیاں پر سیلز مین کی نوکری کرتے تھے کیا ہنر آزمایا کہ آپ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو گئے بلکل جب سٹارٹ کیا تھا کام کرنا بزار میں کرتا تھا کام اور موائی پیس تنگی وہ جھاڑی ملتی تھی اور اس سے اپنی کالیج کی فیس وغیرہ دیتا تھا اور اپنی سٹیڈی کو کیریون کرتا تھا گیار سٹیڈی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں اس کی وجہ سے پھر میں پار ٹائم جواب کرتا تھا جب جواب کرتے تھے تو کیا اس وقت بھی خواب کرکٹر بننے کے دیکھتے تھے یا واقعی سیلز مینی کرتے تھے دیکھیں سیلز مینی کرنا وہ ایک اپنی ضرورت کو پوری کرنا تھا بردرک شوق تھا وہ تو کرکٹ تھا اور کالیج میں جا کے کرکٹ کھیلنا کالیج کی ڈیفرنٹ سپورٹس میں حصہ لینا اور اس کے علاوہ جب آپ گھر میں جاتے ہیں گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو بس ایک شوق تھا کرکٹ کھیلنا اور جواب کرنا ہوئے تو ایک ضرورت تھے کب اندازہ ہوا کہ آپ ایک دن قومی کرکٹ ٹیم تک پہنچ جائیں گے اندازہ جب میں جب لاہور کلندر کے جو ٹائلز تھے جس دن میں نے ٹائلز دیئے اور جب مجھے پتا چلا کہ میں اتنی سپیڈ سے بال کرتا ہوں وہ یہاں پتا چلا مجھے یہاں پتا چلا جب میں ٹائلز دینے کیا تھا لاہور کلندر کے تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں اتنی سپیڈ سے بال کرتا ہوں تو پھر مجھے فیل ہوا کہ اگر میں اتنی سپیڈ سے بال کر سکتا ہوں تو میں اپنے اوپر محنت کروں تو میں ایک اچھے لیول پر کرکٹ جا کے کھیل سکتا ہوں قومی کرکٹ ٹیم میں آتے ہی چھا گئے کیا اس میں محنت کا دخل ہے یا قدرت کا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی نیچرلی ہوتی ہیں بٹ آپ کو ساتھ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر اور جب میں آیا قومی ٹیم میں تو ظاہری بات ہے جس طرح کی موڈرن کرکٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اپنے اندر چیزیں ڈیویلپ کرنی ہے بالنگ کے اندر آپ نے اپنی فٹنس پر اپنی سکلز کے اوپر کام کرتا رہا تو الحمدللہ سیکسیس ملتی رہی کتنی محنت کرتے تھے کتنے گھنٹے بالنگ کی پریکٹس کرتے تھے دیکھیں ایک بالنگ صرف نہیں ہے اس کے اندر آپ کی فیلڈنگ ہے اس کے اندر آپ کی ٹریننگ ہے اس کے ساتھ آپ کی بالنگ جو سکلز ہیں اس کو امپروف کرنا تو جس طرح پاکستان ٹیم کا کیمپ لگتا ہے تو تین چار چار گھنٹے ہم سیشن میں ہوتے تھے ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ آپ کو جس طرح ٹریننگ کرواتا ہے وہ الیک سیشن ہوتے ہیں اس کے کرکٹ بہنگا کھیل بھی ہے شروع میں کرکٹ کے اخراجات کیسے پورا کرتے تھے دیکھیں جب میں ٹیپ بال کھیلتا تھا تو اس میں اتنے کوئی اخراجات تو نہیں تھے اور بس ایک بیٹ لیا وہ بھی سپونسر ہو جاتا تھا اور اس کے علاوہ بس کبھی جانے کے لیے دوسری جگہوں جانے کے لیے اپنے گار سے دوسرا جو گراؤنڈ ہوتا تھا ٹیپ بال کا تو وہاں پہ پیدل ہی جاتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے پر جاتے پیدل تھے پر وہاں سے جب کھیلتے تھے وہاں سے کچھ پیسے کوئی ملتے تھے تو واپس پر ٹیکسی پہ آتے تھے پھر واپس پیدل نہیں آتے جاتے پیدل تھا آتا پیدل نہیں تھا باپس کبھی کرایا کے کھلاڑی کا کام بھی کیا کہ کوئی ٹیم آپ کو بقاعدہ پیسے دے کے لے گئی ہو ہاں کافی کھیل ہے جب میں ٹیپ بال کھیلتا تھا تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ آپ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اس میں آج کتنی فیس ہے کتنی فیس لے لیتے تھے اس ٹیم بس کچھ ویڈیو بھی مجھ دے دے تو نہ مجھے کوئی مشکل ہو لینے میں کرکٹ کے جنون کی وجہ سے گھر والوں سے ڈانٹ بھی پڑی ایک دفعہ والد صاحب نے آپ کے انامات پر جو تھے جیتے ہوئے وہ بھی باہر پھینک دیئے تو یہ سٹرگل کیسی رہی گھر کے اندر جو کش و کش تھی بلکل ظاہری بات ہے جس طرح کہ پاکستان میں کلچر ایک پیرنٹس کا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کرکٹ تو وہ ہے آپ کی لکھ ہے توٹلی کہ آپ اگر کھیل جاؤ اچھی لیول پر جا کے کرکٹ کھیل دینا بٹ ماباب کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھائی پر دعات ہو جو دیتے تھے کہ پڑھو اور اچھی جوب کرنا گھر کو سپورٹ کرنا تو ان کے معنی میں وہ ہوتا تھا اس سے وہ کرکٹ سے کھیلنے سے منہ کرتے تھے تو میں کھیلتا تھا پھر بھی تو اس پہ کافی دفعہ مات بھی پڑی ڈانٹ بھی پڑی تو جس طرح ابو نے ٹروفیز میری جو مجھے کالج میں ملی ہوئی تھی یا میں کئی باہر جا کے کھیلتا تھا وہ جو مجھے ملتی تھی تو وہ میں گھر میں رکھی ہوئی تھی تو وہ سامنے ہی پڑی ہوتی تھی تو وہ ایک دن میں جس طرح کافی بتائے بغیر گیا ہو تھا کہیں دور اور واپس آیا تو وہ پھر رات کو کافی لیٹ ہو گیا تو اس پہ ابو نے کافی غصہ کیا اور وہ میں ساری ٹروفیز توڑ دیں اور وہ صبح میں نے بیڈ ڈس بین میں پڑی ہوئی دیکھی تھی تو اس ٹیم مجھے کافی دکھ بھی ہوا تھا پھر وہ ٹروفیز کو اب کیا ابو کہتے ہیں آپ کی گیم کے بارے میں اب وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی بولنگ کیا کرو ایسے مت کیا کرو اچھا آپ کرکٹ کے بارے میں ادایات دیتے ہیں آپ کرکٹ کے بارے میں بقاعدہ ہدایات ہوتی ہیں کہ اس طرح بولنگ کیا کرو یہاں پہ بولنگ کیا کرو ایسے بولنگ مت کیا کرو راولپنڈی اسلام آباد میں ٹیپ بالک سے کھیلتے تھے تو فاسٹ بالنگ میں اسی وقت نام بنا لیا حارس اسلام آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے حارس اسلام آبادی سے حارس روف کیسے بنے بالکل ٹیپ بالک کھیلتا تھا تو اس میں جس طرح پنجاب میں سٹیز میں جا کے کھیلنا ہے جا کے گاؤں میں کھیلنا تو وہ پھر نام انہوں نے جس طرح وہ اسلام آباد سے جس طرح وہ حارس اسلام آبادی کہنا شروع کر دیا پھر اور حارس روف بننا سفر ساری باطلہ اور گندر سے سٹارٹ ہوا تو یہاں سے دوبارہ ایک نام چینج ہوا حارس روف ہو چکا ٹیپ بال کے زمانے میں کس کس نام بار کھلاڑی کا اوٹ کیا جو ٹیپ بالکے جو آج کل کھیلتے ہیں لڑکے خورم چکوال ہے عمر وائش خوب پور ہے تو یہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا مور مرزا تھا یہ ان کے ساتھ کافی کرکٹ جب کھیلتا تھا کرکٹ کتنی عمر میں شروع کی بہت چھوٹی عمر میں بلکل بچپن میں جس طرح گلی محلے میں بچپن سے شروع کی تھی کرکٹ اور خود سے ہی ایک آپس میں جس طرح جو گلی محلے کی بچے ہوتے تھے جو ایک جگہ رہتے تھے ہم لوگ صبح جب فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم سارے بچے ایک لڑکا بڑا ایک چھوٹا لڑکا تو اس ایک بڑی عمر کا لڑکا ایک چھوٹی عمر کا لڑکا وہ کٹھے ہو کے پھر ہم ایک ٹیم بناتے تھے تو ڈبل ویکٹ ٹورنمنٹ ہم کراتے تھے تو خود ہی سارے رول سیٹ کر کے تو وہ ہار ویک پہ ہمارا ٹورنمنٹ ہوتا تھا تو وہ پھر اس طرح کھیلتے تھے یا اپنی گلی میں ہی نہیں وہ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ آتا تھا تو اس میں جاتے تھے وہاں پہ کھیلتے تھے کرکٹ کی وجہ سے تعلیم تو دھوری رہ گئی ہوگی بلکل میں اسلامیک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں بیچلر کر رہا تھا آئی ٹی کے اندر اور اب اس کے میرے چھے سمسٹر ہوئے تھے تو جب میں لہور کے اندر کی ٹریلز میں جب سلیکٹ ہوا تو اس کے بعد سے وہ سمسٹر فریز کرائے ہیں تو بس ابھی تک فریز پڑے ہوئے ہیں ٹیپ بال ظاہر ہے اور طرح کی چیز ہے اور ہارڈ بال جو ہے اب یہ بلکل مختلف تو آپ ٹیپ بال سے جب ہارڈ بال کی طرف آئے تو مشکل نہیں پیش آئی جب میں ٹیپ بال سے جیسا ہارڈ بال میں آیا تھا تو اس میں جو مشکل مجھے جو فیل ہوئی تھی وہ میری فٹنس ہوئی تھی جو جو انرجی جو انٹینسٹی جو ہارڈ بال میں یوز ہوتی ہے وہ اتنی ٹیپ بال میں آپ کو نہیں ریکوائیڈ ہوتی بر جب آپ کو اگر ہارڈ بال پراپر کھیلنی ہے اس کے لیے آپ کی فٹنس تو اپنی آپ کو فٹ رکھنا پڑتے ہیں تو جب میں جس طرح ٹیپ بال سے ہارڈ بال میں آیا جب میں انجرڈ ہوا جب میں اسٹریلیا میں تھا تو جب میں پہلا میچ کھیل رہا تھا وہاں پہ جو دوبارہ میں نے پھر کرکٹ شروع کی فٹنس پہ کیا برزش کرتے ہیں اس میں آپ کو آپ کی جم ٹریننگ ہوتی ہے کیونکہ اس ٹیپ میرے مسل ویک تھے اور میں بالکل سلم باڈی تھا اور اس پہ پھر آکے بھائی نے مجھے جس طرح میرا ویٹ کافی کم تھا پھر آکے بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ آپ کو اتنا ویٹ آپ کی ہائٹ کے مطابق اتنا ویٹ ہونا چاہیے تو وہ پھر میں آٹھ سے دس کیجی میں نے وہ ویٹ انکریز کیا نہ کہ اس کو اپنے مسل کو جو انکریز کرنا تو وہ کیا اپنا اتنا ہی فیٹ کام رکھا اور مسل کو انکریز کیا تو اس میں پھر پاور آئی تو اس میں پھر میں کھیلتا گیا کھانے پینے میں کیا احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے جب آپ ایک ٹور پہ ہوتے ہو اور چاہے آپ گھر میں ہوتے ہو باٹھ آپ کو موسلی جو گریل چیزیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کھائی جائیں آپ کے بھائی پہلے تو آپ عارف راوف کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے جب عارف راوف پایا تو کیسا تھا اور آپ نے اس کو جو گروم کیا تو لوگ کیسا پایا چیسلا باہد اور گجرا والا سب سے ٹاف ٹرائرز ہوتے ہمارے تو ہمارے فاس بولر کیلئے بڑا آسان ہوتا ہے ان کو ہنٹ کرنا سپیڈ گان آپ کے پاس ہے بولر آتے جاتے ہیں تو ایک میرا جب بالنگ کوئی سے اس کے سپیڈ تھی تو اس نے آکے بال کی تو نائنٹی ٹو مائل سپیس نے بال کر دی اس نے مجھے آواز دی کہ بھئی دھر آئے مل گیا تو اس سے پھر ہم نے پانچے بالنگ کرائی تو ساری جو تھی وہ نائنٹی پلس تھی اور پھر اس سے جب اپنے بات کی کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی ہارٹ بال کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ٹیپ بال کھیلتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آج یہ نائنٹی وان نائنٹی ٹو قرار رہا ہے اور اگر جب اس کو ہم ٹرینڈ کریں گے تو اس کو کم از کم ڈیٹ سے دو سال تو لگیں گے فرم ٹیپ بال ٹو جو یہ ہے کہ ایک فاس بولر کو جب ہم میر کرتے ہیں سب سے پہلے اب اس کا ویٹ دیکھتے ہیں اس کی مسل سٹرنڈ دیکھتے ہیں تو یہ سیونٹی ٹو سیونٹی تھری اس کا ویٹ تھا نہیں اور سکس فیٹ اس کی ہائٹ ہے تو پھر ہم نے یہ اس کو پلان دیا کہ تو انہیں ایک سال کے اندر اس کو ایٹی کرتا ہے کیونکہ یہ ٹائمز اس کو چوبیس چوبیس جو ہے ایگ کھانے پڑتے جو کمیٹمنٹ ہارس روف میں ہم نے دیکھی ہے وہ اور بہت یا شاہین میں دیکھی ہے یا ہارس میں دیکھی ہے یا فقر نے دیکھی ہے کیونکہ اسی کمیٹمنٹ جو ہے کنٹی نیوز محنت کرنا سردی ہو گرمی ہو آپ ٹوٹ جاتی کہ پتہ نہیں میں بنوں گا میں نہیں بنوں گا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ایسے لوگ پاکین سے پھر اسی بھی پیچھے رہے گئے کھارس روف کس طرح سے آپ نے بیلد کیا کس طرح سے اس کو گروہ کیا اور اب آگے اس کے کیا بات بتاؤ کہ جب ہم پلیئر ڈیویلپنٹ پروگرام کرنے نکلے تھے میں اور آکی بھائی تو ہمیں اس وقت سے جگین تھا کہ ہمیں اس میں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہ ہو جو پاکستان کو بھی سیف کرے گے تو 2017 میں گجرا مالا میں ٹرائل لے رہے تھے اور وہاں پہ پھر میرا خیال 20 1000 بچہ ٹرائل دینے آیا ان میں ایک ہارج بھی تھا جو آکی بھائی نے ڈینتیفائی کیا پھر ہم نے اس کو پلیٹفارم دیا اور آکی بھائی نے اس کی گرومنگ اور ٹریننگ ساری کی اب یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا ہم خیال لگتے تھے اس کی ڈائٹ اس کا رینس اس کی بول چال ان top آف دی اس کو ہم نے اس کے گھرون کو دیا اس کو پلیز آپ تاک نہ کرنا کیونکہ ایک humble background سے تھا ہم australia ٹیم لے کے جاتے تھے وہاں پہ اس کو بھیجا اور پھر آکی بہی نے وہاں پہ اس کا ڈیفرنٹ کلاب سے اس کا کھیلنے کا بندوبست کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پی ایس ایل میں لانچ کیا پہلے ہی میج میں میرا خیال ہے یا دوسرے میج میں کراچی کے خلاف میج لیا میں نے ہم نے 35 36 سکور کیا تھا اور ہم نے کراچی کو حرادی سکور کرنے کے باوجود because of ہارس اب اس وقت میں رہا اسی طرح تیز تری بولر جو تھا وہ ہارس رہوف تھا پی ایس ایل کا لیکن اس کو پاکستان میں چانس نہیں ملا ایک میچ کے لئے ان کو قسمت اچھی تھی کہ ڈیرل سٹین جو ہے وہ کسی ویسے لیٹ ہو گئے تو ایک میچ کے چانس تھا ہارس کو ملا اس کے بعد ہارس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لاہور کلندر کے نئے پلیئرز کے ساتھ ملاقات کی پریکٹس سیشن کے دوران کھراریوں کو ٹپس اور مشورے دیئے آپ کے پاس آئی کلاس کوچیز ہیں آکے بھائی خود وزٹ کرتے ہیں تو یہ اپرچنیٹی ہے آپ کے پاس تو اس کا اچھی طریقے سے اویل کرو اس کے بعد جس طرح آپ کو ڈیفرنٹ لیگز ملیں گی نہ آکے پی ایس ایل ہے اس کے علاوہ جس طرح اسٹریلیا ٹیم جائے گی وہ ہارس رو جو لاہور کلندر میں آیا تھا ایک نو آمویوس کی حسیت سے اس کو ہارس رو پالشٹ بنانے میں کتنا لاہور کلندر کا کردار ہے اور کتنا آپ کا اپنا ذاتی کردار ہے دیکھیں بالگل فائنڈ کیا آکے بھائی نے لاہور کلندر کی ٹرائلز ہوئے وہاں سے فائنڈ ہوا اور پھر انہوں نے جس طرح ساتھ میں رکھا گروم کیا اکیڈمی میں رکھا نو داؤڈ ان کے سارا سٹارٹنگ میں جو مجھے انوارمنٹ ملا وہ ہی نہیں کی وجہ سے ملا اور پھر اس کے بعد ایک اپنا انٹریسٹ وہ شو کرنا پڑتا ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو ایک اپنا انٹریسٹ شو کیا اپنے آپ کو جہاں پہ جو کوچز ہوتے تھے اکیڈیمی میں تو ان کے ساتھ کام کرنا اپنی فیلڈنگ کرسکوں ابھی جس طرح پاکستان ٹیم میں مجید بھائی ہیں جو ہمارے فیلڈنگ کوچ ہیں اب ان کے ساتھ بھی میں ایکسٹر ورک کرتا ہوں اور اس کے لئے پھر جہایی بات ہے جب آپ جتنا آپ کا فوکس ہوتے پھر آپ کو اتنا آپ اس میں اپنی محنت شو کرتے ہو کہ آپ اتنی محنت کرو ایک جو فاسٹ بالر کی زندگی ہے وہ عام بندے سے کتنی مختلف ہے اس کو کتنی عام زندگی سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے بالکل ایک فاسٹ بالنگ کرکٹ کے اندر ایک ٹف جوب ہے اس کے اندر آپ کو کافی آپ کی انرجی لگ رہی ہوتی ہے اس کے آپ کے پینز آپ کو بہت ہوتی ہیں کافی دفعہ تو آپ اس پینز میں کھیل لیوتے آپ کے درد نہیں ہوتے ہیں ایک درد ختم ہوتا ہے آپ کو دوسرا درد نکل آتا ہے کہاں پہ درد ہوتی ہے دفرنٹ مسلز ہیں بوڈی کے وہ پارٹس ڈے بائی ڈے کوئی نہ کوئی ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جائے جس سے ہمسٹرنگ خراب ہو جائے کبھی کاف مسل خراب ہو جاتے کبھی شین خراب ہوتی کبھی شین میں درد ہے کبھی گلوٹس میں درد ہے کبھی بیگ میں درد ہے تو یہ آپ کے درد آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کبھی بھی کوئی ایک میچ کھیلتے ہو اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ درد ہوتا ہے اس کو اپنے بداشت کرنا پڑتا اور آپ کھیلتے ہو مشہور تو آپ اسلامباد سے ہوئے لیکن اسلامباد یونائٹیڈ یا راول پنڈی یونائٹیڈ کی بجائے لہور کلندر سے کھیلے تو لوگ کہتے تو نہیں کہ کافی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ اسلامباد کے اور لہور کی طرف سے کھیلتے ہو اور شاید میرے نصیب میں یہی تھا کہ میں لہور کی ٹیم میں کھیل ہوں مجھے اس طرح کے لوگ ملے جنہوں نے اتنا مجھے پیار دیا وہ آکی بھائی سمین بھائی آتھو بھائی کی شکل میں اور شاید میرا نصیب بینی کے ساتھ جوڑا تھا اور جس طرح بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں اور میں لکی ہوں کہ میں لہور کے تیم 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 لہور کلندر کی خاص بات ہے جو لحاظ سے تو یہ میرے حال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے شروع میں مایوس تو حمدللہ اس سال ہم چیمپئن بنے اور اس کی جو خوشی ہے وہ بیار نہیں کر سکتے کہ جتنی ہم نے سٹرگل کی ہوئی تھی پچھلے چھے سالوں سے اور اس کی شکل میں یہ جو ہم چیمپئن ہوئے اس کے اندر اور اس کی خوشی ساب کو نظر آ رہی ہے کہ ہم کتنا کسی زمانے میں وسیم اور وقار یونس کی جوڑی ہوا کرتی تھی اور اس کی آپس پر مسابقت بھی ہوتی تھی کہ کون زیادہ وکٹیں لیتا ہے کیا آپ کی بھی حسن علی یا شاہین افریدی سے مسابقت ہے کہ کون زیادہ وکٹیں لیتا ہے جس طرح ہمارے ٹیم کا انوارمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا ایک دوسرے کو میچ کے اندر بتانا اور جس طرح ایک دوسرے کی پرفارم سیز پہ خوش ہونا اگر کچھ دوسرا پلئیر پرفارم کر رہے اس کو سیلیبریٹ کرنا تو ایک ہمارا ٹیم کا محول بنا ہو ہے پاکستان ٹیم کا اس میں حال سے ساب لڑکے کمفرٹیبل ہیں اور ایک دوسرے کی پرفارم سیز پہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بقاعدہ داری بات ہر بندے کے اپنے ریپرن گولز ہوتے ہیں کہ اچھا پرفارم کروں اگر آپ خود اچھا پرفارم کرتے تو اس سے ٹیم کا فائدہ ہے کیا بچپن کے وہ دوست جن کے ساتھ بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے وہ اب بھی دوست ہیں یا اب کرکٹ کی ٹیم کے دوست زیادہ ہیں نہیں جو میرے بچپن کے دوست تھے جہاں پہ راول پرنڈی میں رہتا تھا ہمارا گھر تھے بچپن کے دوست نے میرے ساتھ انگیج ہیں ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے ہمارا گروپ بنا ہو ہے جس طرح بچپن کے دوست تھے ورڈ سیپ اب نیا گھر بنا لیا الحمدللہ بھی اس کے گھر بنا بھی دی ہے گاڑی بھی نہیں لے لی کون سی گاڑی لی اب میں نے اوڈی لی ہے کیا محنت سے فوس پالر بنا جا سکتا ہے یا یہ گاڈ گفٹی لوگ ہوتے ہیں میرے حال سے گاڈ گفٹی ہوتے ہیں جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ ایک نیچرلی ہوتا ہے اس پہ آپ ہارڈ ورگ کرتے ہو تو اس میں آپ کی سکلز امپروو ہوتی ہیں کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے کرکٹر نہ ہوتے تو میں آرمی میں ہوتا میرا آرمی میں بہت شوک تھا میں نے آئیس اسیس بی بھی دی ہوئی ہے دو دفعہ میں پی ایم لانگ کورس وان ٹھائٹی ٹھائی فائف میں نے دونوں دیا ہو ہے یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ فاس پالر غصے والے ہوتے ہیں بڑا غصہ کرتے ہیں ماضی میں جتنے مشہور فاس پالر ہوئے ہیں بڑے غصے والے ہوتے آپ میں بھی غصہ ہے میرے میں شاید بہت زیادہ ہے ماضی سے میرے میں اچھا یہ ایسا کیوں ہے آپ کو ایسے ہی جل نا پڑتا ہے جو آپ کی پرسنل لائف ہے وہ ایک دیفرنٹ ہے میں پرسنل لائف میں اپنی مزاق کرتا ہوں اپنے اردگرد کے جو میرے دوست یا میرے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کافی فن کرتا دوسری ٹیم جس پی ایس ایل کی ٹیم ہے وہ آفر سے ضرور کرتی ہے بات ان کو یہ بھی پتا ہے میرا لاہور کے اندر کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو وہ خود پہ پیچھی ہو جاتے ہیں کہ میں لاہور کے ساتھ شاید لائف ٹائم میرا کونٹریکٹ ہے جتنی میری سانسیں ہیں تو جب تک میری زندگی ہے جب تک میرے اندر حمت ہے میں جتا کھیل سکتا ہوں تو میں لاہور کے اندر کی ترستی کھیل ہوں کپتان اور فاسٹ بالر کا ورکنگ ریلیشنشپ بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے آپ کا کپتان کے ساتھ کیسا لگا وہ ایسے میرا بہت اچھا دوست ہے نہ کرکٹ کے اندر اس کے علاوہ بھی میرا بہت شیئے دوست ہے تو میرا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے اور کرکٹ کے اندر بھی اور کرکٹ کے علاوہ بھی میرا اس کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے تو جب کرکٹ کھیلتا اس کو کیسے مینج کرتے ہیں پریسر ہینڈل کرنا اپنے آپ کو ایک کچھ ٹیم آپ میں جب بھی پریسر علاوہ میچ آتا ہے یا کچھ پریسر علی سیچویشن ہوتی ہے کوشش کرتا کہ اس میں اچھا پرفارم کروں اس نے اپنا مند ایکٹیو رکھ سکو بیس سو اکیس میں پہلی بار انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ میچ کھیلا اس زمانے کی کوئی یاد تازہ ہے بلکل ریسنٹلی ورلڈ کپ کھیلا جس طرح انڈیا خلاف میچ تھا میری زندگی کا سب سے ہائی پریسر میچ مجھے فیل ہوا کس کو آؤٹ کرنا سے مشکل لگا آؤٹ کرنا اس جو مجھے بتایا گیا تھا اس پہ میرا یہی روڑ تھا کہ رنز رکنے میں رنز نہیں دینے تو کوش جی کر رہا تھا کہ ڈاٹ بال پہ دادا میرا فوکس تھا تو اس میچ میں زیادہ ڈاٹ بال بھ ہوئی تو وہ دادا میرا اچھا تھا کہ میں یہ مائنڈ میں نہیں تھا کہ کسی کی وکڈ لوں بھ یہ مائنڈ میں ضرور تھا کہ اپنے ڈاٹ بال کروں جتنے کام رنز دوں گا تو اس سے ٹیم کا فائدہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا فٹ رہنے کے لیے روزانہ کتنی ورزش کرتے ہیں فٹ رہنے کے لیے آپ کو دو سے تین گھنٹے جو اپنی باڈی کی ٹریننگ کے لیے دینے پڑتے ہیں فوڈی ہیں کھانے پسند ہیں بہت زیادہ تو پھر کیسے کنٹرول کرتے ہیں میں وہ فوڈ کھاتا ہوں جو مجھے فائدہ دے سکیں میں گریل فوڈ کھاتا ہوں تو مجھے لیم چوم سے پسند ہے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا اسے انرجی ملتی ہے شوربے اور چکنائی والی چیزیں یہ میں نہیں کھاتا کڑائی مجھے نہیں پسند میں جتنا گریل فوڈ ہوگا وہ مجھے اچھا لگتے چاہے وہ چکن ہے چاہے وہ گوشت ہے اسٹیلیا کی بگ بیش لیگ کھیلی مختلف لیگز میں کھیل چکے ہیں دنیا میں کون سا بلے باز اس کو آؤٹ کرنا سب سے مشکل ہے دیکھیں بگ بیش بھی کھیلی کھونٹی بھی کھیلی پی آؤٹ کرنا جو مشکل ہے اس کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے آؤٹ کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ کلاس کا پلیر ہے جس طرح کی وہ شورٹ کھیلتے وہ اچھے بالز پر ہٹ کرے تو ایسے بیٹس مین کے خلاف بولنگ کنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے شوہیب اختر کو ہیوی بائکس کا شوق تھا آپ کو کون سا شوق ہے آپ کو مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے بائکس کا شوق ہے یا کوئی اور شوق ہے دیکھیں ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے عبدی صرف شوہیب اپنے بائکس کا شوق ہے مجھے گاڑیوں کو شوق ہے میں کہتا ہوں اچھی گاڑی ہوں میرے پاس جو میری پسند دیتا گاڑی ہے وہ میرے پاس ہے وہ مجھے بتا سکت ہو کہ اوڈی ہے میرے پاس جانا آتے پھر کوچ آقب جعوید کیمرہ دوپیر کا کھانا کھایا اب تک کرکٹ کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا ہے جو یاد کرتے ہوں کہ یہ زبردست تھا لمحہ میری زندگی کے لمحات پہلے جس طرح میں نے بیگ بیش کھلا سٹارٹ میں جس طرح میں نے پرفارم کیا جو میں نے ہیٹرک کی تھی ملو سٹار کے لیے ملو گرانڈ کے اندر میرا پہلا میچ تا ایم سی جی کے اندر اور جب میں انٹر ہوا تھا تو گرانڈ کی فیلنگ تھی جس اتنا بڑا سٹیڈیوم میں پہلی بار دندگی میں دیکھا ہوا تھا اور اس پہلا میچ کھلنا جس طرح ڈیل سٹین میرا آئیڈیل ہے اس نے مجھے جس گرانڈ کے بارے میں بتایا کہ اس گرانڈ میں کیا ویلیو ہے تو جب میں مجھے ہیٹرک کروا دی جس طرح گرانڈ میں جتنا بھی بیٹھا تھا بہت زیادہ کراؤ آتا ایک لاکھ سے با بیٹھتے ہیں لوگ تو جب لوگ کھڑے ہو جب چیئر اپ کر رہے تھے میرے لئے تو میری فیلنگز میرے لئے اچھی تھی آپ کے پسندیدہ کریکٹر کون سے ہے جس طرح پاکستان ٹیم میں بابر بھائی کہہ دے رزوان بھائی جس طرح ہارڈ ورک کرتے ورلڈ میں ویلیم سین روٹس کو لی یہ ڈیفرنٹ گلاس کے پلئیر ہیں اگر مایوس ہو پرفارمس اچھی نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں دیکھیں شروع شروع میں جب میں تھا تو جاری بات ایک پرفارمس نہ ہو بری پرفارمس تو یہ آپ کے ساتھ میں ہر سے کرکٹ میں آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہیں آپ اچھے پرفارم بھی کرتے ہو بڑا آپ دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح رہنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے بڑ اس کے لیے بری پرفارمس ہوئی ہے تو شاید وہ نصیب میں تھی برا پرفارم ہو ہو نا اور زیادہ محنت کرتے ہیں پھر اگلی دفعہ جو آپ غلطیاں کرتے ہو اس پر آپ ورک کرتے ہو ٹریننگ کرتا ہوں پھر یہ کیا غلط ہوا تھا بولنگ آکی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی تو اس پہ پورا انیلیسٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ٹیم میں تو وہ پھر بتاتا ہے کچھ بھی ہوتا تو اس پہ ورک کرنے کوشش کرتا سمارٹ ہے اب سپر اچھا آپ کو کتنی لڑکیاں تنگ کرتی ہیں دیکھا نہیں ہے بہت زیادہ کرتی ہوں نہیں تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے شروع شروع میں اچھا لگتا تھا برا لگنے لگ گئے کہ لڑکیاں تنگ کریں یا جب ینگ ہوتے تو اس میں آپ کو خورت ہوت کریز ہوتا ہے کوئی لڑکی یا بات کرے یا آئی تصویر کی چوائے یا کوئی بات کرے تو اس طرح اچھا لگتا تھا آپ تھوڑا سا کہتے گیار کیسے آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے کس سے شادی کریں گے لڑکی زیاری بات ہے سمپل لڑکی ہو جس کو میرے کرکٹ کے بارے میں شوق نہ رکھے میرے بارے میں فکر کرے کرکٹ کے بارے میں شوق نہ رکھے پسند کی شادی کریں گے یا رینج کریں گے میں پسند کو رینج میں تبدیل کروں گا کھلاڑی عام طور پر اپنی عمر چھپاتے ہیں بلکہ کم لکھواتے ہیں کیونکہ میں نہ انڈر انٹین کھیلی ہے نہ میں کلب کرکٹ کھیل ہوں پاکستان کے اندر نہ میں کھلی کرکٹ کھلی تو جس کیونکہ مجھے شاید ایج کام کرانی پڑے جب میں آیا تھا لہور ٹنڈر کے ٹرائلز میں تو اس ٹیم بھی میری جو ایج تھی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ٹنڈی تھی ٹنڈی تھے باب کو یہ سلیکٹ نہیں کر رہے بٹ اس ٹنڈی 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 اور چار پانچ مینے اوپر تھی تو پھر اس ٹنڈر بھائی نے مجھے کہ میں تیری ایج کام کرا دو پھر انہوں نے خود ہی کہ رہنے دے ہم جن زندگی کا غم زدہ ترین لمحہ کون سا تھا غم زدہ ترین لمحہ جب میں اسٹریلیا میں تھا اس پہلے سال میرا پی ایس میں نام نہیں آیا تھا اس پہ میں اپنے آپ کو یہ رکھ کہ میں ایک سال میں محنت کر اور پی ایس میں پی پی سال میں محنت کی اور نیکس یر دوبارہ میرا پی ایس میں میرا نام آیا نیک لڑی میچ فکسنگ کا شکار ہو جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے یا نام اموز ہونے کی کی اچھا گوڈ فائنل ہوگی شادی نہیں فائنل نہیں ہوئی اپنے جو پلانز ہیں اس میں یہ کہ بہت جلد ہو جائے گی کپتان بنا دی جائیں تو پہلا قدم کیا اٹھائیں گے ایسا کبھی سوچا نہیں ہے کپتان بننے کا ارادہ نہیں مشکل لگ رہے تو اس لئے کبھی سوچا ہی نہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور لاور کلندر کے کپتان شاہین شاہ فریدی کا بتا اور کپتان تقابل کیسے کریں گے دونوں کا مقابلہ کرنا پڑے کون بہتر کپتان ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں کپتانی کرنا اور لیگز میں کپتانی کرنا بہت ڈیفرن ہے آپ کے پاس لیگز میں آپ کے پاس پورے ورلڈ کلاس پلیئر نہیں ہوتے اور جس طرح آپ پورے کنٹری کے بیس پلیئر آپ کے پاس نہیں ہوتے لیگز میں تو انٹرنیشنل لیگز آپ کنٹری کے بیس پلیئر آپ کے پاس ہوتے تو ان کو منیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ظاہری بات انٹرنیشنل کرکٹ میں کپتانی ہے وہ تھوڑی ٹاف ہے تو وہ تھوڑا مشکل ہے وہاں پہ کپتانی کرنا لیگز میں آپ اپنے پلیئر کو پھر منیج کر لیتے ہو پاکستانی کرکٹ ٹیم روز وزوال کا شکار رہتی ہے کبھی نیچے چلی گئی کبھی اوپر آ گئی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو پرفارمس ہے وہ آسٹریلیا کی طرح کنسسٹنٹ نہیں ہے دو سال سے اگر آپ کرکٹ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کی وہ دن بہ دن امپروو ہو رہی ہیں آڈی آئے میں جو ویٹس مین امام بھائی ہیں تو یہ ایک ایمپروومنٹ ہے یا ایک اچیویمنٹ ہے ہماری پاکستان کرکٹ کی ہمارے پاکستان کی پلئیرز کی آئی سی سی کی ٹاپ رینکنگ میں تو اس سے اندرد رغائے سکتے کہ پاکستان کرکٹ امپروو ہو رہی سابق فاس بولر شویب اختر کا تعلق بھی راول پنڈی سے ہے وہ راول پنڈی ایکسپریس کلاتے ہیں لوگ اکثر آپ کا چونکہ آپ کا شویب بھی فاس بولنگ ہے تو آپ کا تقابل تو کرتے ہوں گے شویب اختر سے شویب بھائی وہ لیجنڈ ہے اور ان کے ساتھ جوڑنا تو وہ تھوڑا مشکل ہے جس طرح بولنگ کرتے تھے جس طرح ان کا اگریشن تھا جس طرح ان کا ورلڈ میں نام ہے میں تو ابھی سٹارٹ کی کرکٹ تو مجھے تو لوگ جانتے بھی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مقابل کروں وہ تو لیجنڈ ہے پاکستان کے فاس بولر تو اب اس سیاست میں بھی کو کیسے سیلیبریٹ کرتے دیکھیں اگر آپ کو خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے صرف کلابز نہیں ہوتے اس کے لابہ اور بڑے طریقے ہوتے کہ آپ خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے تو کلابز نہیں جاتے نہیں میں کلابز نہیں جاتا آٹوگراف لوگ مانگتے تو کیسا لگتا اچھا فیل ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اکثر بالر قومی ٹیم میں آنے کے بعد اپنی بیٹنگ بھی امپروو کر لیتے ہیں آپ کا بھی ارادہ ہے کہ اپنی بیٹنگ کو ٹھیک کریں جب میں ٹی بال کلتا تھا اس میں میری بیٹنگ ہوگئی ہے اور امپروو نظر آرہے اس پر کام اور مزید کروں گا زیاری بات ہے اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پر لیگز میں کھیلنا ہے تو آپ اپنی ساتھ بیٹنگ بیٹنگ بھروو کرنی بہت ضروری ہے آپ کو موسیقی سے دلچسپی ہے میں بہت سنتا ہوں جی اچھا سنگر کونسا پرسندیدہ سنگر آر جیت اس کی گانے اچھے ہوتے اور پاکستانی کوئی اداکار پسند ہو نہیں کوئی پاکستانی اداکار انڈین کوئی اداکار کوئی فلمیں دیکھتے ہوں فلمیں دیکھتا ہوں جی بالکل دیکھتا ہوں اس میں جتنی وہ ایکٹرس ہیں زیاری بات مووی دیکھنا مقصد ہے مووی دیکھنا ایکٹرس نہیں دیکھنا